اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو زور پڑی ہے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی آف ڈرائیب سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیو اس کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے وہ میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے اور رائٹ میرے پیارے دوستوں میں اوہارس سلطان ایک پاکستانی ملحد جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی بولتے ہیں پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش افغانستان نپال بھٹان چانہ جپان سب کو میری نیک شب کام نائیں بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اوہ ہارس اس کے ساتھ مقابلہ کرو جو ان کا وہ کون ہے وہ جھاڑو کی شکل والا محمد حجاب اس کے ساتھ مقابلہ کرو بھائی آپ کا جو محمد حجاب ہے وہ تو پاغل ہو گیا آپ کا محمد حجاب اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہی کہ یہ کوئی یہ کوئی سکول گیم چل رہی ہے کہ بولی کرے گا کسی کو انچی آواز میں چیخ چبار کرے گا تو لوگ ڈر جائیں گے ارے پاغل اللو کے پٹھے اس کو میں انگلیش کی ویڈیو میں بھی اس کا شغل لگاؤں گا اردو میں تو خیر اس کو کیا جاہل کو سمجھ آنے اردو جتنے مسلمان اس پر فخر مناتے ہیں نا یہ تم ساروں کو کبھی اس نے انڈیا کے مسلمانوں کے پر بات نہیں کی شاید ایک آدھی بار کی ہوگی زیادہ نہیں کرتا یہ پاغل ہو گیا یہ اپاؤسٹیٹ پروفیٹ عبداللہ سمیر عبداللہ گوندل ان کی تصویریں چڑھا رہے عجیب عجیب چولیں مار رہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ورلڈ ویو کیا ہے کہ اردو اپنی بہنوں سے شادیاں کرو گے کہ نہیں کرو گے بغیرہ بغیرہ تو یہ پاغل ہو گیا تو میں نے عبداللہ سمیر بغیرہ کو مشورہ دیا میٹرو پولیس لندن کو میں نے ٹیگ کیا میں نے کہا پکڑو ان کو کہیں پہ بھی لائن کروس کریں تو ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں ان کو چھوڑنا نہیں جہاں پہ موقع مل ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کر سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جہاں پہ کہیں پہ بھی پھسل گئی ہے کہیں پہ بھی ان کے موں سے غلط بات نکل گئی دھمکی والی تو ان کو پکڑنے پولیس ان کو پکڑے گی پولیس ان کو حریس کرے گی ایسی ہی ہوتا تو یہ اتنا پاغل ہو گیا ہے ایکس مسلموں نے یہ اتنا ایکس مسلم اس کے ذہن پر سوار ہو گئے ہیں کہ اس نے اپنی ویڈیو ایک بنا دی اپنے ہی مسلمانوں کو اوپر پڑ گیا اپنے ہی مسلمانوں کو گالیاں دینے لگ گیا اس کے جو اپنے فالورز ہیں ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو ایمیلیں کرتے ہیں سر ہمارا ایمان اٹھ رہا ہے یہ قرآن کی پریزرویشن کا کیا چکر ہے قرآن تو محفوظ ہی نہیں ہمیں تو چورن بیچا گیا کہ ایک ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا تو لوگ مسلمان اس کو میسیجز بھیجنے ہیں سر یہ کیا کریں ہم کیا کریں تو ایکس مسلم جو ہے اس کے دماغ پر پاگل ہوں میں تو یہ ایک چھوٹے سی وڈیو سنیں جس میں اپنے ہی مسلمانوں کو پیل رہا ہے انگلس میں ہے یہ وڈیو all of you and i'm not you're listening to me i'm shaking you need to use the toilet now i know you do now listen listen carefully listen carefully and i want you to all listen and i know the enemies of islam are listening to me let me take my glasses off let me take my glasses if you saw what i look like now believe me a lot of the enemies اسلام اسلامی Don't ever open your mouth about Islam again. Wallahi, don't open your mouth. Don't ever open your mouth, you have no chain. And a lot of you are losing faith and you shouldn't. I know the Christians are . with all audacity because of the ignorance of the Muslim community and the weakness of the leaders. You are comparing your method of reservation with us اقسم باللہ you are deceived and self deluded Danoom Kruger effect you jokers you imbeciles how dare we talk about the Quran you imbecilic individuals Sahaba were going to beat each other up because they didn't know is this one saying it get the hell out of here get the hell out of here and these Muslim weak Muslims in the West sending me emails I'm losing my face get the hell out of here you are never a strong believer in the first you are a weakling you are a weakling because you don't know your tradition you are sitting there watching Netflix and you don't read the books of Islam that's why you are where you are that's why you are where you are you imbeciles it's our fault it's our fault you are a weak Muslim imbeciles you imbecilic individuals that's why you are here چورن اتنا کڑوا چورن ہے کہ جب آپ کوئی اچھی میٹھی چیز کھا لیں تو پھر آپ اس چورن کو نہیں چک سکتے تو کہیں گے یار یہ کیا بکواس ہے اس لئے جب آپ کو اسمولوجی کو پڑھتے ہیں evolution کو جب آپ سمجھتے ہیں کہتے ہیں یار کی گلنا لکھی ہے بیچ کسے کہانیاں اور کچھ بھی نہیں ہے کہانیاں بھونگیاں ماری میں بڑی بڑی تو یہ محمد حجاب کا حال ہے اس کو انگلیش میں زیادہ پیلوں گا میں انگلیش والے سیشن میں تو اینی آو was he sitting on fire yes لگتا تو ہے اچھا خود کہہ رہا ہے اسے گھسا چڑھتا بڑا گھسا چڑھا ہے اس کا meltdown ہو رہا ہے یہ پاگل ہو رہا ہے اس سے کچھ control ہو نہیں پا رہا کہ اب کیا کریں کس طرح لوگوں کو روکوں میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے روکوں تو اب اس نے اپنی مسلمانوں کو پیلنا شروع کر دیا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے پیل موسیقی